ایوبی صاحب فکر تندیم اسلامی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ تندیم اسلامی کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں اسلام صرف اور صرف بزریہ انقلاب آسکتا ہے آپ جو ہے بزریہ بیلٹ جو ہے وہ اس جدوجہد کو جو ہے وہ لاحاصل سمجھتے ہیں کہ مطلب اس کے ذریعے پاکستان میں نفاظ اسلام نہیں ہو سکتا آپ آخر اس انداز میں کیوں سوچتے ہیں وصیب صاحب بات یہ ہے کہ ایک عرصہ گزرا ہم اس حوالے سے دلائل دیا کرتے تھے کہ کبھی انتہابات کے ذریعے اسلام نہیں آسکتا اس کے لئے انقلاب کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے دلائل دینے کی ضرورتی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ خود اس بات کی گواہ ہے یعنی دلیل کی ضرورتی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ خود گواہ بن گئی ہے کہ پاکستان میں اسلام جو ہے وہ انتہابات کے ذریعے نہیں آسکتا آپ دیکھیں کہ انیس سو ستر میں پاکستان میں پہلے الیکشن ہوئے اور یہ دو ہزار آٹھ میں یا دوزار تیرہ میں جو آخری الیکشن ہوئے اس دوران تقریباً کوئی نو یا دس انتہابات ہوئے لیکن اس میں کیا پوزیشن رہی اسلامی جماعتوں کی بات بالکل واضح ہے کہ وہ اول تو وہ کامیاب ہوئی نہیں سکتے تھے ایک ایسا ملک جس میں جاگیرداری نظام ہو ایک ایسا ملک جس میں کئی فرقیں ہوں اسلام کے حوالے سے وہاں اسلامی جماعتیں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اور پھر سب سے آخری بات یہ ہے کہ جو آخری انہوں نے کوشش کی ایم ایم اے کے حوالے سے یعنی سب جماعتوں نے متحد ہو کر تو پھر بھی کیا ہوا زیادہ زیادہ خیبر پختونخواہ میں انہوں نے حکومت منعالی بلوچستان میں حصہ وصول کر لیا کچھ مرکز میں بان گئی گویا میں کہنا تو یہ چاہتا ہوں کہ اولا تو اسلامی جماعتیں کامیاب ہی نہیں ہو سکتی اور اگر کامیاب ہو بھی جائیں تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو مصر میں نتیجہ نکلا ہے اور مرسی صاحب کو انہوں نے جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں نکال کر باہر رکھ دیا اس لیے کہ انتخابات کے ذریعے آپ اسٹیبلشمنٹ کی قوت کو ختم نہیں کر سکتے انتخابات کے ذریعے آپ عدلیہ کو نہیں بدل سکتے اور یہ سب لوگ اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک ایک قوت کے ذریعے انہیں بدلانی جائے گا اسٹیبلشمنٹ بھی وہی عدلیہ بھی وہی سب کچھ وہی اور صرف آپ آ کر پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے ہیں تو جو کچھ آپ بنائیں گے یا عدلیہ اس کو صاف کر دے گی یا وہ مختدر حلقے اس کو صاف کر دیں گے اور نتیجہ پھر آپ وہاں کریں میں سمجھتا ہوں مصر کی مثال جو ہے وہ اس کے لیے بہت کافی ہے کہ کوئی بھی انتخابات کے ذریعے آئی حکومت بغیر سمجھوتے کی نہیں آسکتی اور جب آپ سمجھوتا کر کے آئیں گے تو آپ بہت جلد جو کلین بولڈ ہو جائیں گے یو بیک صاحب تبلیغی جماعت جو ہے اور دی ورڈ وہ کام کر رہے ہیں عمر بالمعروف پہ وہ بہت زور دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ تبلیغ کرتے جائیں کرتے جائیں جب اکثریت نیک ہو جائے گی تو سال معاشرہ وجود میں آ جائے گا اور اسلام خود بہت بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا تو آپ اس اندازے ان کا جو تبلیغ ہے اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں عسیم صاحب بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ الحمدللہ اکثریت ان میں سے بہت نیک بہت اچھے لوگوں کی ہوتی ہے وہ دین کے لیے بڑا اچھا جذبہ رکھتے ہیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ اسلام کی پنیری لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے معاملہ یعنی انفرادی اصلاح کی بات کرتے ہیں انفرادی اصلاح کے والے سے وہ لوگوں کو برائی سے کھینچ کر نیکی کی طرف لاتے ہیں مسجد کی لگاتے ہیں وہ سینموں یوں کہہ لیجئے کہ سینموں سے کھینچ کر لوگوں کو مسجد کی طرف لاتے ہیں یہ ایک بہت نیک کام ہے لیکن جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے بصیت مجموع تبدیلی کا کسی معاشرے کی تبدیلی کا اور کسی نظام کی تبدیلی کا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتائے دیتا ہوں کہ ہر چیز کی کوئی تاریخ ہوتی ہے انسانی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ کوئی انقلاب ایسا انقلاب جس نے نظام کو بدل دیا ہو وہ کسی محض واز اور نصیح سے آگے ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے دیکھئے حضرت نوح علیہ السلام نے سارے نو سو سال تبلیغ کی تمام پیغمبروں نے تبلیغ کا کام کیا لیکن یہ ہے کہ بقاعدہ نظام کسی تبلیغ سے نہیں بدلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں تبلیغ کرتے رہے وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی اور دین کی دعوت دیتے رہے انقلاب نہیں آیا انقلاب کب آیا جب ہجرت کے بعد کفار سے بقاعدہ مقابلہ ہوا قرائش سے بقاعدہ مقابلہ ہوا لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ ہے کہ تبلیغ کا کام دین کی دعوت کا کام یہ بنیادی کام ہے اس سے انحراف نہیں کیا جب تبلیغ کی بائیوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مکی دور والا کام کر رہے ہیں ابھی اس کا تو جواب پھر بہت سادہ سا ہے کہ وہ مکی دور کب تک رہے گا کب تک رہے گا وہ کب تک رہے گا اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اجتماعات میں لاکھوں انشان ہوتے ہیں لاکھوں میں پھر آپ کی سوال کے جواب میں ارز کیے دیتا ہوں اب مجھے آپ لا رہے ہیں اس طرح کہ میں ان پر تنقید کروں تنقید والی بات نہیں ہے ریالیٹی بیان کی دیا تو میں ارز کروں گا اگر وہ پچاس لاکھ یا پچیس لاکھ جو بھی ان کا دعوہ ہوتا ہے یا پندرہ لاکھ کا مجمع جو وہاں اکٹھا ہوتا ہے وہ ان میں سے اگر دو لاکھ شہر کا روح کر لے اور یہ کہہ دے کہ ہم سود نہیں چلنے دیں گے ہم فہاشی نہیں چلنے دیں گے تو آپ بتائیے مجھے کیا دو چار پانچ لاکھ لوگوں کو حکومت روح سکتی ہے آج لوگوں سے چند ہزار لوگ ہونے دیں گے اور یعنی منکر کو روکنے کے لیے میدان میں اگر ہوتا ہے نہیں امر بالمعروف تو وہ کر رہے ہیں نہیں انیل منکر ابھی ان کی پریارڈیز میں شامل ہی نہیں ہے اور جب تک وہ نہیں ہوگا دیکھئے آپ کہتے ہیں نہیں یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک فیز ہے جس میں ہم نے امر بالمعروف کرنا ہے نہیں انیل منکر ابھی نہیں کرنا تو یہ ان کی پلاننگ بھی تو لیکن اگر لاکھوں کی تعداد میں بھی ہو کر نہیں ہو سا تو پھر کب ہوگا اور کیسے ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کی ترجیح ہی میں نہیں ہے یہ ان کی لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے اکامت دین کا یعنی آپ کے خیال میں اکامت دین ان کا ڈیکلیئر گول ہی نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام خود بخود ہو جائے گا ہم سمجھتے ہیں یہ کام خود بخود نہیں ہوتا دیکھئے پھر سب سے بڑی بات اور میں سمجھتا ہوں اس بات کو ختمی سمجھ لیجئے اس بات کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آخری بات سمجھ لیجئے کہ اگر واض و نصیت سے ہونا ہوتا اگر خون بہائی بغیر ہونا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی وائز ہو سکتا ہے آپ سے اچھا کوئی نصیت کرنے والا ہو سکتا ہے اور آپ سے اچھا کوئی تدبیر کرنے والا ہو سکتا ہے لیکن اور آپ سے زیادہ کوئی شفیق ہو سکتا ہے کہ انسانوں کا خون نہ بہے لیکن آپ کو تلوار اٹھانی پڑی اس نظام کو قائم کرنے کے لیے آپ کو خون بہانا پڑا آپ نے ساتھیوں کا خون بھی دینا پڑا اور لوگوں کا خون بھی لینا پڑا لوگوں قتل کیے بھی اور آپ نے لوگ قتل ہوئے بھی کیا اگر یہ ممکن ہوتا کہ صرف واض و نصیت سے یہ کام ہو سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں کر سکتا ایوبی صاحب یہ بتائیے تحریک تالیوان پاکستان ٹی ٹی پی بزریہ بلٹ نفاذ شریعت کی بات کرتی ہے کیا آپ ان کے اس موقف سے تفاہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں جی کہ تحریک تالیوان پاکستان اگر یہ سمجھتی ہے کہ بلٹ سے یہ اسلام نافذ ہو سکتا ہے تو یہ بات بزاتے خود خلاف اسلام ہے میں نہیں سمجھتا خاص طور پر جب آپ ایک ریاست میں رہتے ہوئے ایک ہی ریاست میں رہتے ایک ایسی ریاست میں جس کے حکمران چاہے چاہے اپنے مو سے کہتے ہیں چاہے ان کے عمال جیسے بھی ہیں میں کسی کو ڈسکس نہیں کرتا لیکن وہ کلمہ گو ہیں حکمران ہماری فوج بھی کلمہ گو ہے پاکستان کا آئین بھی جو ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے یعنی آپ کا کہنا کہ کلمہ گو مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے نہیں میں یہ جائز نہیں کہونے کے علاوہ میں ویسے تو جائز بالکل ہی نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ مراد میری یہ ہے کہ دیکھئے میں ایک میرا نام عیوب ہے محمد عیوب میرا نام ہے محمد عیوب سے محسوس ہوتا ہے کہ میرا تعلق اسلام سے ہے اگر میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کا تعلق اسلام سے ہو پھر بھی میں نے اپنا نام کے ذریعے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ میں ایک مسلمان ہوں میں ایک واقعہ آپ کے حدود درست یہ دیتا ہوں کہ ایک جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی اور کفار کے درمیان اور ایک مسلمان صحابی نے ایک کافر کو نیچے گرا لیا جب اس کو نیچے گرا لیا اور اس کا سینہ پر خنجر گوبنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس صحابی نے اپنے خنجر کو روکا نہیں اور اس شخص کو شہید میں اس کے لئے شہید کا لفع استعمال کروں گا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اس صحابی کو طلب کیا کہ تم نے اس شخص کو کیوں مارا جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس نے کہا بلکل واضح بات ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ بلکل واضح بات تھی کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لئے معلوم ہے تمہیں اس کی نیت کا کیسے معلوم ہوا اور یہ کلمہ جب روز قیامت تمہارے خلاف گوائی دے گا کہ میں اس نے مجھ پر حملہ کیا تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی سرزنش کی لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست ہمارے حکمران ہماری فوج وہ کلمہ گو تو ہے جیسے بھی بادعمال ہیں جیسے بھی بادعمال ہیں جو بھی معاملہ ان کا ہے وہ کلمہ گو ہے اور کلمہ گو کے خلاف اسلام کا نام لے کر ہتھیار اٹھانا بالکل درست نہیں ہے غلط ہے ناجائز ہے انہیں یہ طرز عمل بدلنا ہوگا میں سمجھتا ہوں یقیناً ان کی خواہش ہوگی کہ اسلام بس یہ نظام پاکستان میں ہے وہ اپنی خواہش کے حوالے سے بڑے مخلص ہوں گے وہ چاہتے ہوں گے اور وہ جذبات جو ہے انہیں کنٹرول ہونا چاہیے انہیں یہ کام بجائے بلٹ کے دعوت کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے اور اس انداز سے کرنا چاہیے جس انداز سے میں نے ابھی تنظیم اسلامی کی دعوت کے حوالے سے کہا ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے ایک ایسا لوگوں کی جماعت بنا لینا جو خود پر دین کو قائم کریں نافذ کریں اپنے گھرولوں پر کریں اور پھر اکامت دین کی جدوجہد کے لیے نکلیں دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے ہمیں اطلاع دیا ہے اس بات کی ہمیں مضلع کیا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبہ اپنا گھر بہت عزیز ہے بہت عزیز ہے اپنا گھر لیکن کسی مسلمان کی جان جو ہے اس کی عزت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز ہے آپ اندازہ کیجئے اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلان کافر ہے امریکہ کے ساتھ دینے کی وجہ سے ہماری فوج کافر ہو گئی ہے ہم نے تسلیم کر لیا ان کے ساری باتوں کو تسلیم کر لیا لیکن جب یہ کسی حملہ کرتے ہیں فوجیوں پر حملہ کرتے ہیں ان میں جب کوئی ایسا شہری مارا جاتا ہے جس کا نہ فوج سے نہ سیکیورٹی اہلکاروں سے کوئی تعلق کوئی واسطہ ہو اور وہ خود بزاتے خود ایک اچھا مسلمان ہے لیکن وہ ان کے حملے میں شہید ہو گیا جب یہ شخص کا یہ شخص جب روز قیامت خراؤ کر کہے گا کہ انہوں نے میرا خون کیا میرے ناجائز تو ان کے پاس کیا جواب سارا فاج پاکستان میں جو شامل لوگ ہیں وہ بھی تو کلمہ کوئی مسلمان ہے میں سمجھتا ہوں ان میں بڑیاں خرابیاں ہوں گی ان میں بڑیاں برائیوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھئی ضیاطیاں کی ہیں انہوں نے وہ لوگ جو اسلام کے حوالے سے اسلام جنہوں نے اٹھایا انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ ان کی اصلاح کی کوش کریں انہیں ایسے حوالے سے سمجھانے کی کوش کریں انہوں نے بھی اتھیار کو بارود کو بغیر کسی تعمل کے اور بغیر کسی رکاور کے استعمال کیا اور اندھ دندھ ان لوگوں کو مارا یقیناً یہ لوگ انتقام میں بھی ایسا کر رہے ہیں یہ انتقامی جذبے کے تحت ایسا کر رہے ہیں لیکن یہاں بھی ایک بات واضح کر دوں کہ تحلیق طالبان کے تمام گروپ سے ایسے نہیں ہیں اصل میں ان گروپ سے میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور ہم ان کی شدید مضمت کرتے ہیں کہ اگر وہ پورامن شہریوں کو اگر وہ ایسے لوگوں کو جن کا ان کے ساتھ کوئی محاضرائی نہیں ہے ان کو مار رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں اور اللہ کے رسول کی رضا کی وجہے وہ ناراضی جو ہے وہ مور لے رہے ہیں